حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرضِ وسال تک دیکھا ہے غزور کے وسال تک کہ غزور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں پڑھ کے صورت فلق اور ناس اپنے آتھوں پہ پھوکتے تھے پر جسم پہ ملتے تھے قرآن پاک میں شفاہ ہے اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑ گیا ملنگوں کے ہتھے چڑ گیا کاروبار بن گیا تجارت بن گئی ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفاہ ہے اس میں کرم ہے یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی فائدہ مند تھی ہم چھوڑ گئے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے سنیئے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے راوی ہیں ایک جگہ رات کو خیام کیا سونا تھا بستی تھی بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا کوئی زیافت نہیں کی آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کٹ لیا ہے تم میں شکو بندہ دم درود کر لیتا ہے تو ایک سیابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا تم اگر دم کراؤ گا تو مفت نہیں کریں گے بخاری پڑھ رہا ہوں پیسے لگیں گے کتنے پیسے بکریوں کا ایک ریوڑ پورا شارحین نے لکھا چالیس بکریوں کنے دمہ دیاں اوہ بھئی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے جواز نہ لے کے پیسے لینے جائز ہیں اس سے جواز نہ اصل کریں اب بات کو سمجھیں پس منظر کیا ہے پانی تک نہیں تم نے پوچھا کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے بچو کاٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نہ وہ صحابی گئے سورہ فاتح پڑھ کے دم کیا اور عدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آگیا بخاری پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری شفاہ تو اللہ نے دینی ہے نا رب قریب نے شفاہ دے دی بکریوں لے لیں آگئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے بکریوں لینی چاہیے تھی کچھ لگنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کس ہو جاؤ صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اگر قریب نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریوں ہانگ کے واپس کر جائیں گے مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں جا کے مسئلہ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے تو ہم نے یہ بکریوں لی ہیں شارحین لکھتے ہیں چالیس تھی شاید تو یا رسول اللہ اب کیا کریں حضور مسکرانے لگے حضور مسکرانے لگے جس کے گچھے سے لچے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہد پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد دروت ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے پوچھا اچھا پڑا کیا تھا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ فرمایا سکھائی کس نے تھی کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پھر آ دی بکریاں میری ہیں آ دی تمہاری ہیں پھر میرا عصہ نکالو نا بھئی